اس چپٹر بے چاپاں گل کرانگے بھی ڈرائیونگ کردے سمیں اور ریشٹ کردے سمیں ڈرائیورلی کی جمعیوری بندی ہے مطلب کنے کینٹے ڈرائیونگ کرن تو بعد کنے کینٹے دوسنوں ریشٹ کرنی چاہے دیا اٹلی بے چاہے سنوں کافی حصے میں چھوانڈیا گیا ہے یعنی کہ ڈرائیونگ کرنے ٹائم نو کہندے نے تیم پی دی گوئی دا اور جو دو ڈرائیونگ نہ کردہ ہوئی یعنی کی ریشٹ کردہ ہوئے آرام کردہ ہوئے اسنوں ٹائم پی دی ریپوزو کیا جندہ ہے گیا اور جے کر تسی جادہ ٹائم ڈرائیونگ کردے فڑ ہو جندے ہوئی یعنی کی تسی سٹیل ریپوزو دا سمامی جو ریشٹ کرنے سمام سی وہ بھی پار کر لے پھر تو ہنو پولیس آلین دوبارہ جرمانہ کیتا جا سکتا ہے سو اتھی آپ اگل کر آنگے بھی ایک دن ویچھو ایک دن ویچھ تسی کننے کی انٹے ڈرائیونگ کر شکدے ہو نمبر ایک تے ہے دوراتا ماسیما گوی دا جورنالیرہ دوراتا ہندہ ہے ٹائم ماسیما دا مطلب ود تو ود گوی دا جورنالیرہ ود تو ود تسی کننے کی انٹے ایک دن میں چھو ڈرائیونگ کر سکتے ہو سو نو کی انٹے تسی ایک دن ویچھو ڈرائیونگ کر سکتے ہو قنون کہندہ ہے دوراتا ماسیما گوی دا جورنالیرہ ایک دن ویچھ تسی کننے کی انٹے گوی دا کرنا ہے نو کی انٹے ایک دن میں چھے لیکن دو وری توسی ہفتے دے وچے تو ہاں آمیسو اجازت ہے دس دس کینٹے کرنے گی یعنی کہ اگر لگا لو میں نو کوئی ایسا کام پہ گیا ہے یا کوئی ایسا ملو میرے لی مسئلہ بن گیا ہے تو میں دس کینٹے آمیسو میں نو اجازت ہے گیا ہفتے وچے دو دن دو دن ہی دس دس کینٹے ہفتے جو میں دو دن ہی ڈرائیو کر سکتا ہے گا پھر اپا گل کر دیا ہفتے دی دور آتا دوریشن سما ماسیما گویدہ ستی منالے ستی منالے ہندہ ہفتے دے وچے وات تسی کینٹے درائیو کر سکتے ہو ہفتے دے ٹوٹل تسی چھپنجا کینٹے گڑی چلانی ہے چنکوانتا سیورے میکسیمم چھپنجا کینٹے ہی گڑی چلا سکتے ہو پورے ہفتے دے دوران چھپنجا کینٹے ہی گڑی چلانی ہے لا ماسیما گویدہ بی ستی منالے بی ستی منالے ہندہ دو ہفتے جوڑ کے اوٹ اسی نبے کینٹے تک چلا سکتے ہو یعنی کہ اگر بی ستی منالے تو ہنو لکھیا جائے یا سوالہ میں چھپنجا کینٹے دی ہونی چاہی دیا لیکن اگر دو ہفتے آن دی ڈرائیونگ تھوڑی وقت وقت نبے کینٹے دی ہی ہونی چاہی دیا گیا کیونکہ یہ سرکار ساڑھی حفاظت اوپر کافی خیال دیندی ہے گیا نمبر چار پوائنٹ تھی ہے پاؤزے نچے ساری ہے پاؤزے دا مطلب تسی گڑی جو دو ٹرک کپنا روکنا ہے اور پاؤزہ کرنا ہے پاؤزے نچے ساری کا مطلب ہوتا ہے ساڑھی لی کنہ سما پاؤزہ کرنا جروری ہے کنہ سما ساننو جدہ ہونو گڑی تسی چلائی لگا تار ملانو تو چلے ہو ملانو چلن تو بعد تو اڈلی کہ نکہ جا پاؤزہ کرنا جروری ہے جس وچ تسی کفے پی سکتے ہو جو بھی ملو اپنی ریشٹ وغیرہ کر سکتے ہیں گی ہو سو اے بڑا امپورٹن ٹوپک ہے پاؤزے نچے ساری ہے دا مطلب ہوند ہے تسی کنے کینٹے یا کنے منٹ رکنا ہے تو اڈلی رکنا جروری ہے پنتالی منٹ کورانتہ چینکوے منوٹی اونی کواتروڑے اے میتزہ دی گویدہ مطلب ہر ساڈے چار کینٹے ڈرائیونگ کرن تو بعد تو اڈلی پنتالی منٹ گڑی رکنے جروری ہے کیا جی میں ہوں لگا لو میں چلے ہوں صبح اٹھو جے ساڈے چار کینٹے دی ڈرائیونگ کرن تو بعد میرلی پنتالی منٹ گڑی روک کے پاؤزہ کرنا جروری ہے گا اور ایک کمپلس ہری ہے ایہ آپشنلی نہیں ہے گا ہاں لیکن اسنو تسی دو حصیان چیز بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو فرصیناتوں کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ کرنا تقسیم کرنا تسی اسنو دو حصیان چیز ڈیوائیڈ کر سکتے ہو ماسیمو اندوے پارتی مطلب ہنجدہ لگا لو تسی پہلا کیتا ہے تسی ٹرک لے کے چلے ہو تسی پندرہ منٹ ریسٹ کر لی پھر چلایا ہے پھر تی منٹ ریسٹ کر لی ہے یعنی کہ جہاں تا تسی پنتالی منٹ دا اکٹھے کر لو اور یہاں تسی ایک پہلا پندرہ منٹ دا اور دوسرا جو ہے تی منٹ دا تھوڑا ہونا چاہیے گا ہاں ایک آلے جرور کہنی چاہاں گا کی پہلا پندرہ منٹ دا ہوندہ ہے اور دوسرا تی منٹ دا ہوندہ ہے یہ آپس ویچ عدلہ بدلی نہیں کرنی سو جے تسی اکٹھا کرنا ہے تے پنتالی منٹ دا ہر ساڑھے چار کینٹ دے ڈرائیونگ تو بعد اور جے تسی انہوں دو حصیان چیز ڈیوائیڈ کرنا ہے فرکشنا تو کہتے ہیں اسے ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ آپ ایک پندرہ منٹ دا کر سکتے ہو اور ایک تسی تی منٹ دا کر سکتے ہو اس تو بعض گلان دی ہے ریپوزو دی ریپوزو مطلب جس ٹائم ڈرائیور پروپر ریسٹ کردہ ہے اس ٹائم کوئی بھی ہور کم نہیں کردہ ریپوزو کہتے ہیں اسے جدو ڈرائیونگ کو نہیں کر رہا یعنی کہ ڈرائیونگ دا سماہ ختم ہو گیا ان اس نے ریسٹ کرنی ہے سو ریپوزو جورنل ییرو ایک دن ویچ اس دی جو ریسٹ ہے ریگولاری جو ریگولاری کرنی ہے یا ریدو تو جہاں وہ کٹا کے کر سکتا ہے یعنی کہ قانونی طورتے تسی گیارہ کینٹے ان یہ روتے ان یہ روتے مطلب بینا ہور کم کیتے ان یہ روتے کا مطلب ہوتا ہے بینا کچھ ہور کم کیتے تھوڑی لی گیارہ کینٹے دی لگاتار ریپوزو کرنی جروری ہے جیدہ ہون لالو تھوڑی تسی ملانو تو چلے ہو اور تھوڑی جیدے نے ڈرائیونگ دے نو کینٹے پورے ہو گئے نہیں تھوڑی لی گیارہ کینٹے دی ریسٹ کرنی بہت جیادہ جروری ہے یہ ریگولر ہے لیکن اسنو تسی دو حصیاں چھو وند سکتے ہو لا پوسیبلیتا دی ریدوچیونے ریدوچیونے کا مطلب ہوتا آپ اسنو کٹا سکتے ہو گیارہ کینٹے تو کٹا کے نو کینٹے بھی کر سکتے ہو ریسٹ لیکن پھر نو پیو دی تریولتے آسیتی مانا مطلب اگر تون پورے ہفتے چھے ریگولری پوچھا جائے تا تھوڑی ریسٹ ہونی چاہیے گیارہ کینٹے دی لیکن ہفتے چھے تین دن ہفتے چھے تین دن تسی نو نو کینٹے دی ریپوزو ریسٹ کر سکتے ہو جسنو ریدوچیونے کیا جاندہ کسی چیز نو پٹانا سو ریدوچیونے کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو کم کر کے کرتے ہو لیکن وہ بھی آپ صرف تین دن ہی ہفتے بھی چھے کر سکتے ہو تریولتے آسیتی مانا اس تو جادہ نہیں سو توانو لائسنس دے کھیتر بھیچ جو تسی کر سکتے ہو وہ بھی دسیہ جاندہ ہے اور جو تو ہرڈلی جروری ہے وہ بھی دسیہ جاندہ ہے سو ایک دن دی ریسٹ جڑی ہے ریگولر او ہے گیارہ کینٹے اس نوری دو تو کٹا آکے تسی تین وری ہفتے جو نو نو کینٹے دی کر سکتے ہیں لیکن جدو اپا گل کر دے ہاں ریپوز و جورنلیر و فرط سیناتو فرط سیناتو کا مطلب ہوتا ہے جدہ ہون لگا لو کسی چیز نو دو حصیان چھو ڈیوائیڈ کرنا سو جڑی میری ریسٹ ہے اس نو میں ڈیوائیڈ کر کے کدھا کر سکتا جی میں ہون میں اگزیمپل دینا میں تو ہونوں دسیہ سیگا بھی گیارہ کینٹے دی تھوڑی ریسٹ لگاتار ہونی چاہی دیا لیکن اگر ملو میرا نئی سردہ یا کہلو میں اس نو ڈیوائیڈ کر کے کرنا چاہنا فرط سیناتو کا مطلب ہوتا ہے آپ اسے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہو پھر تسیہ اس نو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو دو دیچھی اورے بارہ کینٹے دی پر ہونی چاہے دی ہو اگر تسیہ فرط سیناتو کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ کر کے کرنی ہے تو بارہ کینٹے دی ہوئے گی دی کوئی جس بچ پریمو دی علمینو ترے اورے ہون تسیہ اگر لگاتار کرنی ہے گیارہ کینٹے جی اس نو ڈیوائیڈ کر کے کرنا ہے تو بارہ کینٹے لیکن بارہ کینٹے ہیں جو اگر تسیہ دیوائیڈ کرنا ہے تو پہلی جیڑی تھوڑی ریسٹ ہوئے گی وہ تین کینٹے دی ہوئے گی ترے اورے جو سیکنڈ ہوئے گی وہ کم سے کم نو کینٹے تھوڑی ہونی چاہے گیا انترام بھی اورے دونوں ہی انترام بھی کا مطلب دونوں تین کینٹے بھی اور نو کینٹے بھی سینسا انتروسیوں نے بینا روکے بینا روکے دا مطلب یہ ہوندہ ہے جو ان تین کینٹے تسیہ ریسٹ کرن لگے ہو پھر ریسٹ ہی کرنی ہے کچھ ہور نہیں گڑی چلا سکتے جی تسیہ نو کینٹے ریسٹ کرن لگے ہو تی لگاتار پھر ریسٹ ہی کرنی ہور کچھ نہیں کر سکتے سو اگلہ تین نے ہونو اگر ریگولر پچھا جائے تے گیارہ کینٹے کٹا آکے پچھا جائے تے نو کینٹے اوہی ہفتے چھ تین دن اور جے تو انو ڈیوائیڈ کر کے پچھا جائے بھی تسیہ دو حصیان چھ ریسٹ انو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو پھر پہلی ہون دیا تین کینٹے ہون دی تے دجی ہون دیا نو کینٹے ہون دی اس تو بات آن دی ہے کی ہون دا ہے ملٹی پرزینسہ ملٹی پرزینسہ کا مطلب ہوتا ہے کسی خور ایک ڈرائیور دا تھوڑی نالا موجود ہونا اکثر تو یہ دیکھا ہونا کئی ورے دو دو ڈرائیور کٹھے ایک سفر تے جاندے ہیں لاؤنگ ڈرائیور تے اوپر لے جڑے تو اسی دیکھے نے اے نے سنگل سنگل ڈرائیور دے جی دو ہون میں کلہ گڑی لے کے نکلے ہاں تے میرے لی کی جروری ہے لیکن ملٹی پرزینسہ کا مطلب ہوتا ہے اگر میرے نال کوئی دوسرا ایک ہول ڈرائیور بھی بیٹھا ہے گیا او دو پھر میرے لی نوے اورے آل کوندو چینٹے اور نو کینٹے ہر ایک ڈرائیور لی جروری ہے نل آر کو دی ترین تاورے ہاں اتھے پھر تو اڈے کو تی کینٹیاں دا ٹائم ہے گیا یعنی کی تی کینٹیاں دے آر کو مطلب اس تی کینٹیاں دے پورے دے پورے سرکل دوران تسی نو کینٹے ریسٹ کر سکتے ہو اگر ڈرائیور دو نے اگر ڈرائیور دو نے پھر تسی تی کینٹیاں دے دوران نو کینٹے دے ریسٹ کر سکتے ہو کیونکہ دوسرا ڈرائیور فر انہیں ٹائم گڑی چلا سکتا ہے گیا اس تو بعد اندہ ہے ریپوزو ستی منالے ریپوزو ستی منالے دا مطلب ہندہ ہے ویک دے ویچ تسی کنہ سما ریسٹ کرنا ہے پورے ہفتے دے کینٹے تو ہاں انہوں میں دسیاں ہے کہ دین دے گیارہ کینٹے اور کٹا آکے نو کینٹے تینوری ہو سکتا ہے جے تسی دیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے کرنا ہے پھر بارہ کینٹے پہلا تین کینٹے آندہ دوسرا نو کینٹے آندہ اور جے اپنی گڑی ویچ بیٹھا ہے نال دوسرا ڈرائیور پھر نو کینٹے دی تسی ایک دن دی ریسٹ مار سکتے ہو لیکن جدو آند یہ پورے ہفتے دیگل پورے ہفتے جی تسی پنتالی کینٹے ریسٹ کرنی ہے پنتالی کینٹے تو ہاڈلی ریسٹ کرنی جروری ہے پوسیبلیتہ دی ریدوچیوں نے جسنو تسی کٹا آ سکتے ہو جسنو تسی چوبی کینٹے بھی کر سکتے ہو لیکن چوبی کینٹے پھر لگاتار ہونے چاہیے دینے یعنی کہ یہ تو ہاڈلی دین دی دین دی ریسٹ ہے لیکن ہفتے جی تو ہاڈلی کنی چر ریسٹ کرنی جروری ہے یعنی کہ تو ہاڈلی شٹیاں کنیاں جروری ہیں ہفتے دیا پنتالی کینٹے دیا لیکن اسنو تسی ریدوچیوں نے چوبی کینٹے بھی کر سکتے ہو یعنی کہ ایک دن پورا تسی ناگڑی چلانے کچھ نہیں کرنا لیکن چوبی کینٹے کون سیکویٹی بھی لگاتار ہونے چاہیے دینے ان کوالونکوے لوگو کسے بھی جگہ تھے کون کمپینسسیونے انترو لفینے دل تیرسہ ستیمانہ سچے سیوا کمپینسسیونے مطلب ہندے تو ہنو اس دا جو پیسے بھی ملنگے جو تسی ریسٹ کر رہے کیونکہ اسے ہی کینٹے دے دوران آن دی ہے کیونکہ تسی اپنی پنتالی کینٹے ہیں تو ریسٹ کٹا کے چوبی کینٹے کیتی ہے انترو لفینے دل تیرسہ ستیمانہ سچے سیوا سو میں دا سی رہا سکا کمپینسسیونے دا مطلب کلے جو دا پاں کسے چیز دوں پیسے دینے ہاں لیکن اتھی آپ پیسے دینے نہیں کہا سکتے ہیں گے اس دا مطلب اے بندہ ہے جو دا ہر میں اگزیمپل توڑتے تھوڑا تھوڑا جا پریکٹیکلی سمجھنے دا میں ایک ڈرائیور ہاں اور میں دین دے وچ گڑی چلا رہے ہیں لگاتا ہے نو نو کینٹے جو میری ڈرائیونگ دا سما ہے گیا سو قنونی طورتے چھے دین دے وچ چھے دین دی ڈرائیونگ کرنے تو بعد میری لیے پنتالی کینٹے دا جو ریسٹ ہے وہ کرنا جروری ہے لیکن میں کہوں نہیں ہے دی کی پنتالی کینٹے نہیں میں کلے چوبی کینٹے ریسٹ کرنی ہے چھے دین دی ڈرائیونگ تو بعد پھر توڑا اگلا ہفتہ شروع ہو جے گا پھر توڑا تیسرا ہفتہ شروع ہو جے گا پھر توڑا اس تو تیسرا ہفتہ یعنی کہ ایک ہفتے تو میں پنتالی کاری لینے اے جڑے اگلے تین ہفتے آنے نہیں میرے جے میں اس ہفتے یعنی کی چوبی کینٹے دی ڈرائیونگ کی ریپوزو کیتا ہے چوبی کینٹے آنا پھر اس تو اگلے ہفتے پنتالی کینٹے میرے قانونی طورتیں بن دینے پھر میرے پنتالی کینٹے بن دینے لیکن جیڑے چوہی کینٹے تسی ریپوزوں کی تاہی پنتالیاں دے بچوں چوہی کینٹے تسی ریپوزوں کی تاہی توڑے بچ گئے اکی کینٹے اور جیڑے اکی کینٹے نے اور تسی جا کے تیسرے ہفتے دے بچ تیسرے ہفتے دے اندر اندر کور کرنے جروری ہون دینے میں تو انہوں تھوڑا جا بنا کے دستا جیدہ اگزیمپل تو عورتے لالو تیسرے ہفتے چی بھی میرے پنتالی کینٹی درشت سے گی لیکن میرے اکی کینٹے بچے ہوئے نہیں اس ہفتے دے کہ کنے ہوگے ٹوٹل ایک چھانسٹھ کینٹے یعنی کی اگر تسی چوبی کینٹے دا ڈیسائیڈ کر دے ہو ریپوزو کرنا کیونکہ تھوڑے کول ٹائم کٹ ہے تسی مالک نو جو وعدے کیتے ہوئے نہیں لیکن جڑے تھوڑے اکی کینٹے بچے دے نینا پنتالیاں کٹ ہے تو وہاں نو تیسرے ہفتے تسی پہلے 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 کور کرنے جروری ہے لیکن تسی انہوں اددہ بھی کر سکتے ہو جڑے اکی کینٹے تھوڑے بچے نہیں انہوں تسی پنتالی تے پنتالی تے پنتالی تا کرنے جروری ہے انہیں کیونکہ یہ منہ دے کینٹے نے ٹوٹل پھر تسی انہوں نے ساتھ ساتھ چوہیں ڈیوائیڈ کر سکے دیوں تانکہ وہڈ دے تے زیادہ بوجھ نہ بنے اور تسی ساتھ 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 کینٹے بھی کر سکے دے اگر اکٹھے کرنا چاہدمے ہو تو اکی کانٹے هاگٹھے تسی کر لو لیکن اگر تسی کو بھی نئی مالک نہیں مندہ ہے گا پھر تسی انہوں نے ساتھ ساتھ کینٹے چوہیں ڈیوائیڈ کر سکے دے جڑے اکی کھنٹے تھوڑے بچے نہیں سو قنونی طورتیں چار ہفتے ہون دے نے چارہ ہفتے ہیں دے بچے تھوڑی ڈرائیوری جڑی ہے پنتالی پنتالی کھنٹے ہیں دے تھوڑی ریپوز ہو ہے پنتالی پنتالی کھنٹے ایک کفتے دے اورنا پنتالیاں کھنٹے ہیں دے بچوں اگر تُسی کسی ایک ہفتے چوہی کھنٹے ڈیسائیڈ کر دے ہو ریسٹ کرنی ریڈکی کے انٹینے اور نہ تینا چھ ڈیوائیڈ کرتے جانگی یا تُسی لاشٹالے چھ کرلو یا تُسی پہلے والے چھ کرلو سو اے مطلب سی کا کہ انکولونکوی لوگو کولا کمپنزاسیونے انٹرولا فینے دلت تیرسہ ستی مانا تیسرا ہفتہ ختم ہون تو پہلے پہلے تھوڑی لی کرنا جروری ہے گیا اورنا پا دیکھنے ہیں کچھ خاص لوز ترسپورٹو سوسترادا ترسپورٹو سوسترادا دا مطلب کی ہے ترسپورٹو سوسترادا دا مطلب ہون دا جدو اپا کسی چیج نو ٹرانسپورٹ کر دے ہاں سڑ کو پر لے کے جانے ہاں سو اے لفظ نے جڑے تو ہاں نو وکیبلری ویچے ہو ملنگے لائسنسی دے دورانو سو ترسپورٹو سوسترادا دا مطلب ہون دا کسی قسم دے سمان یا انسان نو ایک جگہ تو دجی جگہ تک لے کے جانا جمع بس یا ٹرک کوندو چین تے مطلب ڈرائیور ان تے روچیونے کی ہون دا ہے ان تے روچیونے دا مطلب ہون دا ہے جدو ڈرائیور ڈرائیور نہیں کر سکتا کہ نہ ہی کوئی ہور کم کر سکتا ہے اس لیے صرف اور صرف ریسٹ کرنی ہے اسنو ان تے روچیونے کیا جاندہ ہے جدو ڈرائیور نہ تک کم کر سکتا ہے ڈرائیوری اور نہ ہی کوئی ہور کم کر سکتا ہے جو میں کہ ٹیر پانی چیک کرنا یا تیل تول چیک کرنا کچھ نہ کرے جدو ڈرائیور اسنو ان تے روچیونے کیا جاندہ ہے جائے الٹری لیووری الٹری لیووری کی ہون دے الٹری لیووری مطلب ڈرائیور تو علاوہ ڈرائیورنگ تو علاوہ کوئی ہور کم کرنا ایڈا سیمبل تسی دیکھ رہے ہیں دو ہتھوڑیاں دا نشان اس دا مطلب ہے کی تسی ڈرائیورنگ نو چھڑ کے کوئی ہور کم کر لو جو میں کسے سواری نو چڑ دے یا اتر دے دیکھنا یا گڑی دی سافسفہ کرنی یا کوئی ہور کم سیفٹی والا کرنا یعنی کی الٹری لیووری ویچ ہر ایک وہ کم شامل ہون دا یا جیڈا ڈرائیورنگ تو علاوہ تسی کر سکتے ہو جو میں ہون ملو میں باس دا ڈرائیور ہاں تے میں باس ویچ سواریاں نو چڑ دے اور اتر دا دیکھ رہے ہیں یا ملو میں اپنے ٹرک دی ساف سفائی کر رہے ہیں یا کہلو میں کوئی ہور لالو اپنے سیفٹی دا کم کر رہے ہیں جو سفر دوران میرے لی فائدے مند ہے اس نوالٹری لیووری ویچ شامل کیتا جاندہ ہے پیریوڈو دی گویدہ اس لفظ دا مطلب کی ہے پیریوڈو دی گویدہ ہون دا ڈرائیوڈنگ کرن دا ٹائم یعنی کی ریسٹ کرن تو پہلے یا ریسٹ کرن تو بعد جو دو بندہ ڈرائیوڈنگ کرن دا ہے اس نو کہندے نے پیریوڈو دی گویدہ ریپوزو کی ہون دا ہے ریپوزو دا مطلب ہون دا ریسٹ کرنی کچھ اور نہ کرنی انلی ریسٹ کرنی پیریوڈو دی ریپوزو جورنلیرو ایک دن دا ریسٹ کرن دا سما پیریوڈو دی ریپوزو ستی منالے ستی منالے مطلب ایک ویک دا ریسٹ کرن دا سما تیمپو دی دیسپونیبیلیتا اے جڑا سیمبل تو سی دیکھ رو اکثر تو ہنو دیکھنو ملے گا تیمپو دی دیسپونیبیلیتا دا مطلب ہون دایا ویٹنگ کرن دا ٹائم مطلب میں تو ہنو سمجھانا ہون لالو ڈرائیور دا کام تے کام واسطے ریڈی رہنا ہون جدا لگالو تسی کام تے پہنچ گئے ہو لیکن تسی حجے تک گڑی چلانی شروع نہیں کی تھی لیکن تہاڑا جو کام تے پہنچ کے کام تے موجود کھڑے ہو جانا اس نو تیمپو دی دیسپونیبیلیتا کیا جاندہ ہے جو ہون میں ایگزیمپل طور تے کھور دینا مولٹی پرزینسا مولٹی پرزینسا مطلب دو ڈرائیور نے ایک میوات ایک میرے نال ترنبیر ہے ترنبیر گڑی چلا رہا ہے اور میں اس دنال گڑی دے ٹرک دے کیبن ویچ بیٹھا ہوں او بھی ٹائم تیمپو دی دیسپونیبیلیتا ویچ کاؤنٹ کیتا جائے گا میں دوبارہ ایکسپلین کرنا میں کام تے پہنچ گیا ہوا لیکن ٹرک جڑا ہے اوہ جے تک لوڈ کر رہے نے یا کہہ لو لوڈ ہو رہے آیا لیکن میں کام تے ریڈی ہاں اوہ میری گڑی چلاندہ سامنی ہوئے گا اوہ میرا ہوئے گا تیمپو دی دیسپونیبیلیتا کیونکہ میں ریڈی ہاں میں آویلیبیل ہاں کام کر لی سو نمبر ایک ہے ڈرائیور دا کام تے پہنچ کے کام واسطے ریڈی رہنا نمبر ایک دوجہ ٹرک دے کیبن ویچ بیٹایا گیا ٹائم جیویں مولٹی پرزینسا ہونہ پاگال کر دیا مولٹی پرزینسا کی ہندے مولٹی پرزینسا دا مطلب ہندے ڈرائیور ڈرائیونگ دے دوران سوری گڑی چلان دوران دین والا تے ویک والا ریسٹ ریپوزو کرن دا ٹائم ہون جیدہ لگالو اگزیمپل تو رہتے میں گڑی چلا رہے ہیں وہاں اسی دو ڈرائیور ہاں میں وہاں تے ایک ہے ترن گڑی چل رہی ہے لیکن اس دوران دن والا تے ویک والا ریپوزو کرن دا ٹائم یعنی کی دو ڈرائیوران دا ٹرک دے بچ موجود ہونا اسنو مولٹی پرزینسہ کہہ سکتے ہیں مولٹی پرزینسہ دا مطلب ایک گڑی چلا رہے ہیں اور دوجہ ریسٹ کر رہے ہیں اسنو مولٹی پرزینسہ کیا جندہ ہے ہونکتے آپ دور جانا ہے تو دو ڈرائیور مالک نے پیجے نے جیڑا ڈرائیونگ کردہ ہوئے گا اسنو ٹیمپو دی گویدہ کیا لیکن جیڑا ڈرائیور اسنال بیٹھا ہوئے گا اب ہمیں ریسٹ ہی کر رہے ہیں اور مولٹی پرزینسہ دے بچی شامل کیتا جائے گا ٹیمپو دی گویدہ کی ہندہ ہے ٹیمپو دی گویدہ بھی دو حصے ہیں جیڈیوائیڈ کیتا گیا ہے آؤٹو ماتیکی مینٹے یا منوال مینٹے ہن تسی گڑی چلا آندا تھوڑے سمائے ہیں لیکن کتنا کتنا تھا ہنو نوٹ کرنا پڑھنا کہ میں گڑی چلا رہے ہیں میں کنے کے انٹے گڑی چلا ہی ہے انہوں تسی دو طریقے نال لکھ سکتے ہو دو طریقے نال نوٹ کر سکتے ہو دو طریقے کیڑے کیڑے نے ایک ہے تو ہڑا آؤٹومیٹک آؤٹومیٹک مینٹے کرونو تکی گرفو کرونو تکی گرفو مطلب ایک ڈسک ہندیا ایک کارڈ ہندہ ہے او دو طریقے دا ہندہ ہے ایک ہندہ ہے آنالوجی کو آنالوجی کو مطلب جویں اپنی ڈسک ہندی ہندے اوپر لکھیا ہندہ ہے کنے کے انٹے تسی گڑی چلائی ہے کنے کے انٹے تسی ریسٹ کیتا ہے اور ایک ہندہ ہے دیجیٹال دیجیٹل دیجیٹل مطلب تسی ہندے چا سکیدہ کارڈ پڑا ہے اور تو ہڑا ہونے آؤٹومیٹک ریپوزو یا گڑی چلاندہ سمجھ جو تسی سیٹ کر دے ہو لکھ دینا ہے اس نو کرونو تکی گرفو کرندے ہیں اپنے نیکس چپٹر ویچی سے بارے گل کرانے ایک ہندہ ہے منولمنٹ منولمنٹ دا مطلب ہندہ ہے کہ تھتی اکی سلیش پچاسی سی ای ای دے قنون دے دارتے تسی ایک پیپر تے بھی لکھ سکدے ہو ایک کاغس تے لکھ سکدے ہو بھی تسی کنے کے انٹے ڈرائیونگ کیتی ہے اور کنے کے انٹے تسی ریسٹ کیتا ہے ایک پیپر ہندہ ہے سپیشل اور اس اوپر تسی نوٹ کر سکدے ہو کنے کے انٹے تسی گڑی چلاندے ہو اور کنے کے انٹے تسی اندے وچھے ریسٹ کردے ہو اے ہندے نے تھوڑے گڑی چلاندہ سما سونا پا سوال شروع کردے ہیں جنے ہی مت ہونو قنون دس کے آٹے ہیں بھی کنے کے انٹے گڑی چلانی ہے کنے کے انٹے تسی ریسٹ کرنا ہے سارے دے سارے اس قنون دے تحت بنائے گے نہیں ایک قنون پاس کیتا گیا سی گا جو میں تو ہونو ہونے دکھا کرتے ہیں ابھی تسی کنے کے انٹے گڑی چلانی ہے کنے کے انٹے تسی ریسٹ کرنی ہے اگر سوچا جائے تھے قنون بنانگا مین مقصد کی سی گا کی ڈرائیور سڑک اوپر سڑی سیفٹی وات سکے سڑک اوپر سڑی حفاظت وات سکے سو ال ریگولیمنٹو چینکو چینٹو سسانتونو سلیش دو ملسائی چیئی پریویدے مطلب ہے لگو کردی ہے دیس پوجیسیونی دیس پوجیسیونی دا مطلب ہوندہ ہے جدو کسے قنون لگو کیتا جاندہ ہے ریلاتیوے آئی تیم پی دی گویدہ اور تیم پی دی ریپوزو مطلب جڑا اے اپا قنون دیکھیا ہے پانسو تے کانٹ اے لگو کردہ ہے کنے کے انٹے تسی ڈرائیو کرنی ہے اور کنے کے انٹے تسی ریسٹ کرنی ہے گیا سو ریلاتیوے کا مطلب جو بھی قنون ڈرائیونگ کرندے دوران یا ریپوزو کرند دوران کنے کے انٹے تسی ریسٹ کرنی ہے کنے کے انٹے تسی گڑی چلانی ہے اس قنون وستے لگو کیتا گیا ہے گیا بیرو سوال نمبر دو کنے کی دیورانگ کرنی ہے دیس پوزیزونی سوی کمپنسی کمپنسی میری می دے کندوچندی کمپنسی کا مطلب باتا جدو ڈرائیور نو ملو جڑی ڈرائیور نو پیسے دیتے جان دے رہے ڈو کمپینسی کہن دے نہیں سو کمپینسی می نی می کارتو کارٹر ڈرائیور نو دیتے گئی جو فیز ہے کارتو کارٹر ڈرائیور نو دیتے گئی تنخواہ ہے اس وستے لاغو کتا گیا ہے یعنی کی ایک قنون جو میں کینٹیاں دی گال کیتی ہے کنے کینٹے ریشٹ کرنی ہے کنے کینٹے تو اسی گڑی چلانی ہے اے ڈرائیور نو دیتی گئی کارتو کارٹر فیز یا کہہ لو کارتو کارٹر بنائے گی تنخواہ وستے بنایا گیا ہے فالسو اے ڈرائیور دی تنخواہ وستے نہیں بنایا گیا سوال نمبر تین بارہ دوے ملہ سائی بارہ چیئے سو میں نو کئی وری سلیش کہا دیتا ہے کئی وری بارہ کے سلیش انگلیش چھ ہو گیا اور بارہ ایٹالین میں چھ ہو گیا میرا اد اومنتار میرا مطلب جدو آپ کو کام کر دے ہیں اس قنون بناندہ مین مقصد اسنو مین بناندہ ٹیچا کی ہے میرا مطلب ہندہ اصل بیچے جدو کوئی بھی قنون بندہ ہے اندہ ایک مقصد ہندہ یا اسنو ایک ٹیچا ہندہ ہے کہ آپ اس لیے قنون بنا رہے ہیں اسنو میرا کیا جاندہ ہے ہونے ایک قنون کیوں بنایا گیا ہے اے گڑی دے اوپر کنہ کینٹہ ریسٹ کرنی ہے کنہ کینٹہ تسری ڈرائیونگ کرنی ہے اد اومنتار تاں کی ودایا جا سکے ٹیمپو دی لیورو کام دا سما ڈائی کوندی چینٹی سو ڈرائیور دے جو کام دا سما ہے او ودایا جا سکے بھی ملو ڈرائیور ود تو ود گڑی ہور چلائے اس لیے قنون بنایا گیا ہے فالسو اے ٹیمپو دی لیورو ودان واسطے نہیں بنایا گیا سگو روڈ دی سیفٹی ودان واسطے بنایا گیا کہ ڈرائیور ریسٹ کرے ریلیکس رہے اور اپنے کاموں پر تیاندہ ہوئے تھے سو سوال ہے فالسو چار نمبر ال ریگولیمنٹو چینکو چینٹو سسانتونو بارہ دوے ملہ سائی بارہ چی اے پری ویدے ال لگو کردہ ہے دس پوجیسیونی ریلاتیوامینت ریلاتیوامینت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کسی نال سنبندت ہوندی ہے کسی نال ریلیٹیو ہوندی ہے اسنو ریلاتیوامینت کہن دے لی سو کہنے جیڑا قنون تھو انہوں میں دسیا ہے اے لگو کردہ ہے جیڑیاں چیز جان سنبند رکھ دیا نے جڑیاں ہوئی ہیں نے ال ترسپورٹو دی کوزے سمان لے کے جان وڑیانا ما نون سلترسپورٹو دی پیرشونے یعنی کی جیڑا تھو انہوں میں ٹائم دسیا ہے ریسٹ کرندہ یا ڈرائیونگ کرندہ اے کہنے دا ہے صرفو ٹرانسپورٹ سمان کرن وڑیانی ہے اگر کوئی پیرشونے ترسپورٹو کردہ ہے پیرشونے ترسپورٹو کا مطلب ہوتا ہے جی میں بس سو اگر کو بس وگرہ چلندہ ہے انہوں نے واسطے نہیں بنایا گیا فالسو سوال نمبر پانج ال ریگولیمنٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دو میلہ سائی بارہ چیئے پریویدے اے لگو کردہ ہے دس پوجیسیونی ریلاتیوے ریلاتیوے مطلب جو سنبند رکھ دینے جو ریلیٹیو نے ال تیمپو دی ریپوزو ماسیمو پیرسیتی مانا تیمپو دی ریپوزو ہندے ریسٹ کرن دا سما سو کیندہ جیڑیا قانون بنائے گے نے اے بنائے گے نے ہفتے ویچ ود تو ود تسی کنی ریسٹ کر سکتے ہو گلت کیونکہ اے ایک دن دیوی ریسٹ دا سما دس دینے بھی ایک دن ویچ بھی تسی کنی ریسٹ کرنی ہے سوال تاں گلت ہویا ہے کیونکہ ریپوزو ماسیمو پیرسیتی مانا اب یہ کھاپتے ہوئے چی تسی وات ود کنی ریسٹ کرنی ہے گیو تھے فالسو سوال نمبر چھے ال ریگولیمنٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دوی میلے سائی چیے پری ویدے ایہے لگو کردہ ہے دس پوزیسیونی ریلاتیوے ال ٹیمپو دی گویدہ سو ٹیمپو دی گویدہ مطلب ڈرائیونگ کرن دا سما ٹیمپو دی گویدہ ماسیمو پیر جورناتا سو اے جو قانون بنایا گیا ہے اے لگو کردہ ایک دن ویچ تسی وات وات کنے کینٹے گڑی چلانی ہے یعنی کی پورے ہفتے دانی صاحب تو ہنو پہلے ایک دن ویچ تسی کنے کینٹے گڑی چلانی ہے جو میں آپ پہ دیکھیا سے گا ابھی ایک دن ویچ تسی نو کینٹے گڑی چلانی ہے لیکن دو دن ایسے نے جن در تس دس کینٹے گڑی چلا سکتے ہیں سو سوال ہے بیرو کیونکہ یہ ایک ڈے بائی ڈے دی تہاں نو ڈرائیونگ کرن دا سما دستہ ہے گا کنے کینٹے تسی ڈرائیونگ کرنی ہے بیرو سوال نمبر ساتھ کٹ دا کوئی صاحب نہیں ہندہ تسی میکسیمم کنے کینٹے گڑی چلانی ہے اوہی صاحب ہے اس دا ہن جدہ میں تو ہنو پہلے دس سے آسی گا بھی اگر آپ پہ ایک دن دا صاحب لائیے تا تسی ود تو ود نو کینٹے گڑی چلانی ہے دو وری ہفتے چھ دس دس کینٹے چلا سکتے ہو سو کٹ تو کٹ نہیں ٹیم پی دی گوی دا مینی مونی ہندہ یہ میکسیمم ہندہ ہے ود تو ود اسی کے نوے کینٹے گڑی چلانی ہے کیا تھے فالسو سوال نمبر اٹھ ال تیم ال ریگولیمنٹو چنکو چنٹو بارہ دو ملا سائی بارہ چیئے میرا اد اومنتارے اومنتارے مطلب اہے ودا دندہ ہے اومنتارے کا مطلب یہ بڑا دیتا ہے جادہ کر دندہ ہے ال لیویلو سو میں پہلے دستہ ہے میرا کی ہندہ ہے میرا مطلب اس قنونو بناندہ مین مقصد کی ہے ٹیچا کی ہے اس دا نشانہ کی ہے ایک قنونو بناندہ مین جو ٹیچا ہے جو اس دا مین مقصد ہے او ہے اومنتارے ودا دو ال لیویلو دی سکوریتسا لیویلو دی سکوریتسا مطلب سڑک اپر جو سیفٹی ہے جو حفاظت ہے اس نو ودا دبو کیونکہ جات اسی ایک صحیح طریقے نال ریسٹ کرو گے صحیح طریقے نال گڑی چلاو گے اندھنا تھوڑی سیفٹی ہو اور زیادہ ود جاندی ہے گیا بیرو سو لیویلو دی سکوریتسا سردالے کا مطلب ہوتا ہے سڑک اپر سیفٹی نو ودا لئی ایک قنون بنایا گیا ہے گیا سوال نمبر نو الیرگولیمنٹو چنکوچنٹو سسانتونو بارہ دوئی ملسائی بارہ چیئے میرہ آ میلیو رارے میرہ مطلب اس قنون نو بناندہ مین مقصد سیگا میلیو رارے کا مطلب اچھا کرنا ودیہ کرنا میرہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا کرنا ودیہ کرنا میلیو رارے کا مطلب ہوتا ہے ودیہ کرنا لے کونڈیسیونی سوچالی جو سوشل کنڈیشن ہے دے لیوراتوری ورکراندی اکوئی سیاپلی کا اکوئی سیاپلی کا مطلب جنہ اوپرے قنون لاغو کتا جا رہے ہیں میں جدا اگزیمپل دینا اپنا ایک ڈرائیور ہے مان لو ہر جوت سنگھ ڈرائیور ہے اور اس ڈرائیور دی سوشل جند کی یا شوشل لائف نو ہور ودیہ بنان لی ایک قنون بنایا گیا کیونکہ اس نو پتا ہے کہ اس نے نو کینٹے گڑی چلان تو بعد ریسٹ کرنی ہے اور وعد تو وعد دو وری اس نے دس دس کینٹے گڑی چلانی ہے سو ایک ڈرائیور دی ایک ورکران دے ہاکویچ ورکران دی سوشل جند کی نو ودیہ کرنی ہے قنون بنائے گئے ہیں سو سیاپلی کا کا مطلب جس اوپرے اپلائی کیتا جاندہ ہے اس دی جند کی نو اس دی جو لائف ہے اس نو ہور ودیہ کرنی ہے قنون بنایا گیا ہے گاؤتے بے روک سوال نمبر دس پریویدے مطلب اہے لاغو کردہ ہے دس پوزیسیونی ریلاتیوی سو ایک نون اہوی لاغو کردہ ہے کہ تسی ود تو ود کنے کینٹے گڑی چلانی ہے تیمپو دی گویدہ کون سنتی تو جس کی آپ کو اجازت ہے ان اونہ ستی مانا سو ایک ہفتے ویچ تسی ود تو ود کنے کینٹے گڑی چلانی ہے اے بھی اس قنون دے مطابق تھوانو دسیا گیا ہے سو تسی ایک ہفتے ویچ چپنجا کینٹے گڑی چلانی ہے گیا ایک ہفتے ویچ ود تو ود چنکوانتا سیورے تسی گڑی چلا سکتے ہیں گیا ایک ہفتے دورانے سو سوال نمبر گیارہ پڑھوں تو پہلے میں دسنا چاہنا کی اے جو قنون بنایا گیا ہے سارے آوستے نہیں ہے گا جو ڈرائیونگ دا سماں دیکھ رہے ہو تسی ریسٹ کرن دا سماں دیکھ رہے ہو اے انہ آوستے ہیں جو نو تو ود سواریاں لیکے جاندے نے جیمیں کی بساں اور جیڑے ٹرک ہندے نے جیڑے ٹرک سماں لیکے جاندے نے انہ آوستے باقی ہونی نہ سوالہ میں چمیتھو انہ آوستے ہیں گا کنہ آوستے قنون اپلائی کیتا جاندہ ہے اور کنہ آلی اپلائی نہیں کیتا جاندہ اگر تو ہاں دیکھو کہ نورمل کار ہے گڑی ہے تو تسی پامے لگتار جنیچر مرجر ڈرائیونگ کرو اے جو قنون بنائے گئے نہیں اے بنائے گئے نہیں کسے خاص قسم دے ویکل لئی جیمیں ٹرک جنہ دا پار ساڑھے تین ٹرن تو جادہ ہندہ ہے جو سماں لیکے جاندے نے جو سواریاں ہندیاں نہیں انہ آوستے جیمیں ایک باس یا ایک این سی سی والی باس جیڑی فوری لینیا فوری لینیا مطلب ہندہ ہے کہ باس تو ہاں ڈی اپنیاں لیکن تسی نولیج جو کول کون دو چھیندے یعنی کہ اس نے باہر سواریاں ٹون دے ہو یا ایک پبلک سرویس والی باس جیڑی پنجا کلومیٹر دے سفر تو باہر جاندی ہے یا جیڑے ڈبل ٹرک یا لمبے ٹرک جنہ دا پار ساڑھے تین ٹرن تو جادہ ہے انہا سارے لیے قنون بنائے گئے ہاں سو انہا پا دیکھیں گے یہ بھی کنہ لیے ضروری ہے اور کنہ لیے ضروری نہیں ہے گا سو ایل ریگولیمنٹو چنکو چنٹو سسانتون بارہ دو ملسائی بارہ چیئے سی اپلی کا مطلب یہی قنون اپلائی کیتا جاندہ ہے لگو کیتا جاندہ ہے آل ترسپورٹو کا مطلب جو ٹرانسپورٹ کر دیا نے جو لیکے جاندیا نے انہا نو ترسپورٹو کیا جاندہ ہے سو سترادا دی پسججیری سو جڑیاں سواریاں لے کے جاندیا نے ایفتواتو کوئی کولی ایفتواتو مطلب جو کیتا جاندہ ہے جو سواریاں ٹرانسپورٹ کیتا جاندہ ہے کوئی کولی آتی آتی مطلب جڑیاں گڑیاں اس قابل نے کہ آ ترسپورٹارے بھی وہ ٹرانسپورٹ کر سک دیا نے پیو دی نوے پیرشو نے ود نو سواریاں تو ود کیونکہ نو سواریاں تک شاید تو انویاد ہوئے ایک کار نو سواریاں تک ہوندی ہے گڑی اور گڑی لی قدے بھی جروری نہیں ہے گا اے والا قنون پانسو اکسٹھ والا لاغو کرنا جیڑی چیز لاغو کیتی گئی ہے پانسو اکسٹھ والا قنون اے انہی لاغو کیتا گیا ہے جنا بچ نو تو ود سواریاں بیٹھ دیا نے جی میں ایک بس کمپریزو الکندو چیندے سو ڈرائیور نو ملا کے نو تو ود جیڑیاں سواریاں ٹرانسپورٹ کر دیا نے جی میں چیک بس میں ایکزیمپل دینا وا انہی لئی اے چھ سو اکسٹھ والا قنون لاغو کیتا جندہ ہے گیا سو آٹھ ہندیاں نے سواریاں اور نو ماہ ہندہ ہے ڈرائیور اور اس نو کہندے نے کار گڑی لیکن اس تو جادہ اس تو جادہ والے آوازتے اگر تسی بڑی باس چلا رہے ہو ان آوازتے پھر اے پانسو اکسٹھ نمبر قنون لاغو کیتا گیا جس وچے دیکھیا جندہیا کہ اس ڈرائیور نے کنے کینٹے ریشٹ کرنی ہے اور انہیں کنے کینٹے اس نے ڈرائیونگ کرنی ہے دیرو سوال نمبر بارہ ال ریگولیمنٹو چنکو چنٹو سسانتونو دل دو ملا سائی بارہ چیئے سو اے جیڑا قنون ہے پانسو اکانٹھ نمبر سی اپلی کا اے لاغو کیتا جندہ ہے ادالکونی ترسپورٹی سو کچھ جو ٹرانسپورٹ کرتا جندہ ہے جیویں کی کچھ بسا کچھ ٹرک سوسترادا سڑک پر کتے جان والی ٹرانسپورٹ اے فتواتی جو کتیاں جندیاں نے جو کی جاتی ہیں ال انٹیرنو دل اونیون ایروپیا سو ایروپ یونین دے وچ کیتی جا رہی ٹرانسپورٹ جی میں کی ہن میں فرانس جانا ہے یا جرمن جانا ہے یا اٹلی تو باہر جانا ہے کچھ ایسیاں ٹرانسپورٹ ہے کچھ ایسے سمان یا سواریا نو لے کے جایا جندہ ہے انہ لئی ایک نون لگو کیتا جندہ ہے کہ انہ نے کنے کینٹے ریشٹ کرنی ہے اور کنے کینٹے انہ نے ڈرائیونگ کرنی ہے سو صرف ایٹلی والے وستنی ہے گا یہ یوروپ لیول تے قنون پاس کیتا گیا ہے پانسو اکسٹھ نمبر ہوتے سو جدھو ایٹلیا ڈرائیور کیتے فرانس جائے گا اٹھے بھی چیک ہو سکتا ہے اٹھے بھی دیکھے جا سکتا ہے کہ انہیں کنے کینٹے ڈرائیونگ کیتی ہے یا کنہ کینٹہ اس نے ریشٹ کیتے ہیں گئے ہوتے سوال نمبر تیرہ سی اپلی کا ایک قنون لگو کیتا جاندہ ہے مرچی کہندے نے سمانو ترسپورٹو کا مطلب لے کے جانا سو ایک قنون لگو کیتا جاندہ ہے جدو ٹرانسپورٹ کیتا جاندہ ہے سمانو ایفتواتو دوائی کو لی ایفتواتو مطلب کیتا جاوے وئی کو لی مطلب انہ گڑیاں دوارا دی ماسا ماسیما جنہ ود تو ود وزن آم میسیبی لے ہوندہ جن دی پرمیشن ہے جس دی اجازت ہے اسنو آم میسیبی لے کہندے نے کمپریزی شامل کردے ہوئے ایو ونٹوالی کوئی بھی ریمورکیو ہو سکدہ ہے ریمورکیو یا سیمی ریمورکیو سیمی ریمورکیو مطلب جیڑا آوٹو آرتی کو لاتو دے پچھے پایا جاندہ ہے انہوں سیمی ریمورکیو کہندے نے لمبا ٹرک سو کہندہ ایک ٹرک پچھے پایا ہویا ریمورکیو یا ایک سیمی ریمورکیو جو لمبے ٹرک پچھے پایا جاندہ ہے سوپریورے اگر ان کا وزن دوائے ویرگولا چینکوے تونے لاتے سو کہندہ ایک ڈبل ٹرک یا ایک لمبا ٹرک جنہ دا پار ٹائی ٹانتو جادہ ہے اونا واسطے قنون لگو کیتا گیا ہے فالسو کیونکہ یہ قنون جو پانسو کانٹ نمبر والا دیکھا ہے یہ بنایا گیا ہے ساڑے تین ٹانتو پارے ٹرکا واسطے ٹائی ٹانو والا نہیں ساڑے تین ٹانتو اوپرے واسطے قنون بنایا گیا ہے فالسو سوال نمبر چودہ ال ریگولیمنٹو چنکو چینٹو سسانتونو بارہ دو میلہ سائی بارہ چیئے سی اپلی کا سوہ کنون لگو کیتا جاندہ ہے آنکے ال ٹرسپورٹو سو فیروویہ فیروویہ مطلب ہوں دائے ریلوے ٹرین سو جڑی چیز فیروویہ کا مطلب ہوتا ہے جو ٹرین دی پٹری اپر ٹرانسپورٹ کیتی جاری ہے فیروویہ کا مطلب ہوتا ہے ریل ٹرین دی پٹری سو جڑی چیز ٹرین دی اپر ٹرانسپورٹ کیتی جاری ہے یہ ان دے وستے وی قنون اپلی کا لاغو کیتا جاندہ ہے گیا فالسو یہ سڑک اوپر ٹرانسپورٹ کرنوالیاں چیجان لی بنایا گیا ہے ہواوے چودن والا یا ٹرین دیو پر ٹرانسپورٹ کرنی نہیں بنایا گیا فالسو سوال نمبر پندرہ ال ریگولیمنٹو چنکو چینٹو سسانتونو بارہ دو میلہ سائی چیئے سی اپلی کا اہے لاغو کیتا جاندہ ہے آئی وائی کو لی دستیناتی جڑیاں گڑیاں بنائیا گیاں نہیں ال ترسپورٹو دی کوزے سمان لے کے جان لی سو جڑی گڑی سمان لے کے جان دی ہے جمع کی میرا ٹرک ہے اور سمان لے کے جاندہ ہے منون کوئلی عدی بیتی عدی بیتی کا مطلب ہوتا ہے جندہ یوز کیتا جاندہ ہے جندہ استعمال کیتا جاندہ ہے اس نے عدی بیتی کیا جاندہ ہے عدی بیتی سو کہندہ ہے جڑی گڑی سمان لے کے جان دی ہے جمع کی مال گڑی ٹرک ہے یہ انہ لی اپلائی کیتا جاندہ ہے منون کوئلی پر ان کے لیے نہیں جو عدی بیتی جنہیں بنایا گیا ہے ال ترسپورٹو دی پیرشونے مطلب جی تا ٹرک ہے اس واسطے قنون بنایا گیا ہے جی او ایک باس ہے ان دے واسطے قنون نہیں بنایا گیا فالسوئی دونہ واسطے ہے جیڑا بھی سڑھ تین تن تو پار جادہ لے کے جاندہ ہے یا جندے ویچ نو تو ود سواریاں بیٹھ دیا نے ساریاں واسطے قنون لگو کیتا گیا ہے یہ سوالہ فالسوئی دونہ واسطے ہے سوال نمبر شولہ ترسپورٹو مطلب ٹرانسپورٹ کرنا سسترا دا دی کوزے کوزے مطلب سمان لے کے جانا ترسپورٹو دی کوزے کیا جندہ ہے سمان لے کے جانا لیا واسطے جو سمان اے فتواتو کیتا جا رہا ہے ٹرانسپورٹو سوئی وئی کو لی دی ماسا ماسیما جنہ گڑیاں دا پار جنہ ٹرکاں دا ماسا ماسیما امیسیبلے امیسیبلے کا مطلب اگر انہیں اجازت ہے سمان لے کے جانے کی کمپریزی ایونٹوالی ریمورکی سو اس پورے دی پوری کٹیگری ویچ کمپریزی مطلب شامل کتیاں جان دیا نے ایونٹوالی کوئی بھی ریمورکی ہو سک دیا جو ٹرک دے پچھے پائی ہون دیا ریمورکی سیمی ریمورکی ہو سک دیا جو تھوڑا لمبا ٹرک ہون دا اس انہوں سیمی ریمورکیوں کہہ سک دے ہیں سپریورے اگر ان کا وزن سپریورے کا مطلب جادہ ہے ٹرے ویرگولا چنکوے تنیلاتے مطلب وہ ایک ٹرک پچھے پایا ہویا ریمورکی ہو سک دا ہے یا ٹرک پچھے پایا ہویا سیمی ریمورکی ہو سک دا ہے انہ دونہ واسطے قنون بنایا گیا ہے لیکن اگر انہ دا پار ساڑھے تین تن تو جادہ ہے گیا سو ساڑھے تین تن تو پارا کلہ ٹرک ہوئے یا ٹرک پچھے پایا ہوئے توچن ہوئے سبھی کے لئے یہ قنون بنایا گیا ہے گا دیرو سوال نمبر ستارہ ایل ریگولیمنٹو چنکو 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 سسانتونو بارا دو میلے سائی چیئے سی اپلکا سوئے لگو کیتا جاندہ ہے ادالکونی سوئے قنون اپلائی کیتا جاندہ ہے قنونو لگو کیتا جاندہ ہے ادالکونی ترسپورٹی کچھ ٹرانسپورٹ جو کیتا جاندہ ہے سو سترادہ افتواتی سو کچھ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہے جو کتیا جاندہ نے فرا درمیان فرا کا مطلب ہوتا ہے وچکار انیوں نے ایروپیہ سو یوروپ یونین دے جنیے بھی کنٹریہ نے انہا وچکار جو ایک ٹرانسپورٹیشن کتی جاندی ہے جرمن تو اٹلی اٹلی تو فرانس فرانس تو پھر جرمن انہ لئی اور اپائیزی دیلو سپاتسیو ایکنومکو ایروپیو سو ایک ہور سنستہ ہے جس دا نام رکھا گیا سپاتسیو ایکنومکو ایروپیو اس وارے آپ آگے جا کے تھوڑے ڈیپلی گل کرانگی سو یوروپ یونین اتے کچھ ایسے ملک جو اس سپاتسیو ایکنومکو ایروپیو دے وچک شامل ہوندے نے انہا درمیان جنیے بھی ٹرانسپورٹیشن کتی ہیں جاندیاں نہیں پنجابی چھ کہلو جنہ بھی سمان ادھر تو ادھر کتا جاندہ ہے انہا واسطے ایک قانون لاغو کتا گیا ہے گاؤتے بیرو سوال نمبر اٹھارہ ال ریگولیمنٹو چنکو چینٹو سسنتونو بارہ دو میلہ سائی بارہ چیئے سیاپلی کا اہے قانون لاغو کتا جاندہ ہے الٹرانسپورٹو مطلب ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے سوسترادا دی پاسیجیری سو سڑک اوپر جدو پاسیجیری مطلب سواریاں جدو سڑک اوپر سواریاں ٹرانسپورٹ کتی ہیں جاندیاں نے اے فتوہ تو کن ٹاکسی اور آوٹبوس سوال کہہ رہا ہے باس سے لوگ خیر من لینے ہیں کیونکہ باس جڑی پنجا کلومیٹر تو باہر سفر کر دی ہے پنجا کلومیٹر دے دائرے تو باس تھا ٹھیک ہے لیکن ٹیکسی واسطے قانون لاغو نہیں کیتا گیا کیونکہ ٹیکسی ویچ ود تو ود چار سواریاں بیٹھ سک دیا نے چھے بیٹھ سک دیا نے میکسیمم ڈرائیور نو شامل کر کے نو ہو سک دیا نے ای جڑا قانون ہے ای نو تو ود جدو سواریاں ٹرانسپورٹ کتیاں جاندیاں نے انہا واسطے قانون بنایا گیا ہے سو سوال فالسو ہے توسی کلہ باس نہیں دیکھنا توسی یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوال ویچ ٹیکسی بھی لکھیا ہویا اور ٹیکسی واسطے قانون نہیں اپلائی کتا جاندہ ہے سو سوال ہے فالسو سونا پا گل کر دیا ایک دن ویچ ڈرائیور کنے کینٹے گڑی چلا سکدا ہے سو اگر اپا ایک دن دی گل کریے ڈرائیور نو نو کینٹے گڑی چلا دی اجازت ہے گیا سو ٹیم پی دی گوی دا ایک دن دا لیکن دو دن ہفتے چھو دس دس کینٹی بھی گڑی چلا سکدا ہے گیا سو اندیو پر کچھ سوال نہیں ہو دیکھ دیا سیکوندو قانتو ستابیلیتو سیکوندو مطلب حساب نال اکورڈنگ ٹو ستابیلیتو مطلب جو بنایا گیا ہے جو فکس کیتا گیا ہے دل ریگولیمنٹو چنکو چینٹو سسانتونو بارہ دوے ملہ سائی بارہ چیے تو پانسو کارتھ قنون دے حساب نال یہ جو قنون بنایا گیا ہے اندیو صاحب نال جو فکس کیتی گئی ہے الپیریو دو دی گوی دا جورنل یرو سو جورنل یرو کا مطلب ہوتا ہے ایک دن دا تھوڑے ریشٹ کرن دا جو سما ہے پویسرے استیزو استیزو کا مطلب ہوتا ہے اس نو جو آپا لمبا کھچ سک دے ہاں اس نو کسی چیز نو لمبا کرنا یا کسی نو ودانا استیزو کہہ سک دے ہاں کسی چیز دی منیاد جو دو ودائی جندی ہے استیزو کہتے ہیں اس سے فینو آ دی چیورے سو ایک دن دا جو تھوڑے ڈرائیونگ دا سما ہے او تسی دس کینٹیان دا کر سک دے ہو ما نوم پیو دی دوے والتے پرو دو وری تو جادہ نہیں ہونا چاہیدہ نل آر کو دلہ ستی مانا سو آر کو دلہ ستی مانا ہویا ہفتے دے پورے سرکل دوران سوم بار تو لے کے منلو اتوار تک جو پورا تھوڑے ہفتے دا سرکل ہے اس دوران تسی ود تود دو وری استیزو ودا سک دے ہو دس کینٹی دی ڈرائیونگ نو کینٹی تا تھوڑلی ریگولری کرنا جروری ہے لیکن دو وری ہفتے تس دس 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 کینٹی گڑی چلا سک دے ہو نل آر کو دلہ ستی مانا اس ہفتے دے پورے سرکل دوران دو وری تسی گڑی دس دس کینٹی چلا سک دے ہو سوال نمبر وی سیکوندو قوانتو استبلیتو استبلیتو مطلب جو فکس کیتا گیا ہے اس دے ہی سابنل دل ریگولیمنٹو چنکو چنٹو سسانتونو بارہ دو امیلہ سیچیے سو پانسو کانٹ قنون دے ہی سابنل جو فکس کیتا گیا ہے الپیریو دو دی گوی دا جورنلیرو جو تھوڑے ایک دن دا ڈرائیونگ دا سما ہے پویس سرے دی ان دی چی اورے او گیارہ کانٹیاں دا ہو سکدا ہے پیر نوم پیو دی تری بولتے ان اونا ستی مانا سو پہلی گلت ہے اتھے ہی گلت ہے کہ تسی گیارہ کانٹے دی گڑی چلا سکتے ہو ود تو ود اگر چلانی میں ہے او دس کانٹے چلا سکتے سی گے او بھی دو وری سو گیارہ کانٹے فالس ہو پلا سونہ نے کہتا ہے دو اے والتیا ستی مانا سو دو وری تسی ہفتے چھے گیارہ گیارہ کانٹے گڑی چلا سکتے ہو سوال نمبر اکی سیکنڈو دنڈا جو تھوڑا ڈرائیواندھا سما ہے دی نور مسکتے ہیں دی نوSele چیوڑی دیگیت فالس ہو سو کانڈا جو تھوڑا دا سنہ ہے قنونی طورت ہے وہ لگاتار نو کینٹے ہیں دا ہے گایا سو نو کینٹے ہیں تک تا صحیح ہے لیکن جڑی گل انہوں نے گلت لکھتی ہے کون سیکھ ہوتی ہے لگاتار مطلب تسی اکوری گڑی چلانی سٹارٹ کرتی پھر تسی لگاتار نو کینٹے گڑی چلانی ہے گلت ہے کیونکہ پیدا سیاسی گیا بھی تسی اس دوران ہر سڑے چار کینٹے ہیں بعد پاؤزہ کرنا ہے اگر میں نو کینٹے لگاتار گڑی چلاوانگا تک جاوانگا سو سڑے چار کینٹے بعد تسی پاؤزہ کرنا ہے پنتالی منٹ دا سو نو اور سیہ لیکن جڑی گل گلت ہے کون سیکھوٹی بھی لگاتار تو ہنو نو کینٹے گڑی چلانی چاہیے گلت ہے فالسو سوال نمبر بھائی سیکوندو کوانتو ستابلیتو دال ریگولیمنٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دو میلے سی بارہ چیئے ایل پیریوڈو دی گویدہ جورنلیرو سو جو تھوڑے ایک دن دے ڈرائیوینگ دا سما ہے پریویدے ہی لاغو کردہ ہے اونہ ایک اوپیو یا ایک تو جادہ وری ان ان تیروتسیونے کا مطلب ہوتا ہے رکنا ریسٹ کرنی دی گویدہ اوبلیگا توری ہے ہاں جیے گل سیہا تسی ایک دن بیچ ایک وری یا ایک تو ود وری تھوڑے لی رکنا جروری ہو سگتا جتے تسی اپنی ریسٹ کرنی ہے گی ہوتے بیرو یعنی کی ریپوزو تھوڑے لی کرنا جروری ہے گا ہوتے سو ان تیروتسیونے کا مطلب ہوتا ہے جدو تسی ریسٹ کردے ہو اسنو ان تیروتسیونے کہندے نے ڈرائیور دا کوئی ہو اور کم نہ کرنا صرف اور صرف ریسٹ کرنے اسنو ان تیروتسیونے کیا جندہ ہے گیا سو اس قنون دے ادھارتے توڑلی دن دے ویچ ایک وری بھی ہو سکتا ہے اور ایک تو جادہ وری بھی توڑلی ریسٹ لگو کتی جا سکتی ہے گی ہوتے بیرو اسنو ان تیروتسیونے کہندے نے سوال نمبر تیئی سیکوندو قانتو ستابلیتو دل ریگولیمنٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دو میلے سائی بارہ چیئے سو پانسو اکسٹھ قنون دے صاحب دنال اس دے مطابق الپیریوڈو دی گویدہ جو توڑے گڑی چلاندہ سما ہے جورنل ییرو جورنل ییرو کا مطلب ہوتا ہے ایک دن دا پویسرے الماسیمو دی اوتو اورے او ود تو ود 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 اٹھ کینٹے تسی گڑی چلا سکتے ہو فالسو توڑے ایک دن دا جو سما ہے ڈرائیونگ کرندا او نو کینٹے ہیں ریگولری جسنو تسی دس دس کینٹے بھی کر سکتے ہیں یہ سو آٹھ کینٹے ہے اے کہنا گلت ہوئے گا فالسو سوال نمبر چوبی سیکوندو قانتو ستابلیتو دل ریگولیمنٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دو میلے سائی چیئے سو پانسو اکسٹھ قنون دے صاحب نال اس دے مطابق جو فکس کیتا گیا ہے الپیریو دو دی گوی دا ڈرائیونگ دا سما جورنل یرو ایک دن دا پویسرے استیزو دو دشیورے سو استیزو دا مطلب میں پہلے دسیا ہے اسنو لمبا کرنا اسنو اکسٹینڈ کرنا لمبا کرنا دو دشیورے سو دو دشیورے مطلب ایک دن دا ڈرائیونگ دا سما بارہ کینٹے بھی ہو سکدا ہے پور کے جے کر انتروالاتو انتروالاتو دا مطلب ہوتا ہے انٹرویل کرنا یعنی کی روکنا دا المینو ترے انتروسیو نی دی گوی دا دی قوران تا چنکوے منوٹی مطلب کہندہ تسی ایک دن دے ویچ بارہ کینٹے بھی گڑی چلا سکدے ہو جے کر تسی انٹرویل لیندے ہو کم سے کم تن قوران تا چنکوے پنتالی پنتالی منٹ دے یعنی کی بارہ کینٹے دی گڑی لیکن پنتالی 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 منٹ دا ویچ ریشت کرنا ہے فالسو کیونکہ ود تو ود تو اسی ڈرائیونگ کر سکتے ہو نو کینٹے اور دس کینٹے ہفتش دو وری سو اے کہنا گلت ہوئے گا کی بارہ کینٹے دی تو اسی ڈرائیونگ کرنی ہے گیا فالسو سوال نمبر پچی سیکوندو تو پانسو ایک سٹھ قنون دے مطابق جو ایک دن دے ڈرائیونگ کرن دا سما ہے دی نورمہ قنونی طورتے نون دے سپرارے لے نوے اورے سو قنونی طورتے جو ڈرائیونگ کرن دا سما ہے وہ قنونی طورتے نو کینٹے ہیں تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہاں لیکن دو وری تسی ہفتے چھ دس دس کینٹے گھڑی چلا سکتے لیکن جو قنون کہندہ ہے کہ نون دے وے سپرارے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے نوے اورے نو کینٹے تو زیادہ سما نہیں ہونا چاہیے کھونہ پاگل کردے ہیں ریپوزو ریپوزو جورنل یرو ریپوزو جورنل یرو دا مطلب ہوندہ ہے تھوڑے ایک دن وچھ ریسٹ کرن دا سما ایر ریگولر جو تسی کردے ہو ریگولارے کا مطلب ہوتا ہے جو قنونی طورتے گیارہ کینٹے تھوڑے لی ریسٹ کرنی جروری ہے بینا کچھ اور کیتے لیکن اس نو تسی ہفتے چھو نو نو کینٹے بھی کر سکتے ہو تین وری یعنی کی اگر توڑے میں ہون گڑی چلائی ہے میرے لی قنونی طورتے گیارہ کینٹے دی لگاتار ریسٹ کرنی جروری ہے لیکن اگر میں کہا میرا نئی سردہ تے میں نو کینٹے تین تین وری کر سکتا ہوں سو سوال نمبر چھوڑی کہندہ ہے سیکوندو قوانتو ستبلیتو دل ریگولیمنٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دو ملے سائی بارہ چیے سو پانسو کانٹھ قنون دے سابنل ایویتاتو آپ کو منہ ہی ہے گوی دارے ڈرائیونگ کرنے کی پرپیو دی سی جورنی کون سیکوی تیوی ہاں یہ بڑا اہم قنون ہے کہ تسی چھے دن تو زیادہ لگاتار گڑی نہیں چلا سکتے یعنی کہ جو قنونی طورتے اٹلی دا قنون کہندہ ہے کہ تسی جو ڈرائیونگ کرنی ہے وہ چھے دن کرنی ہے چھے دن تو ستمہ دن لگاتار نہیں کر سکتے اس دی قنونی طورتے کون سیکوی تیوی کا مطلب ہوتا ہے قنونی طورتے اس دی منہ ہی لگی ہے چھے دن دا ڈرائیونگ دا سما ہے ایک ٹریک ڈرائیور لی ایک باس ڈرائیور لی ستمے دنوں نے لی ریشت کرنی جروری ہے گیا سو لگاتار چھے دن تو زیادہ ڈرائیونگ کرنی سکتے منہ ہی لگی ہے گیا ستائی نمبر سیکونڈو قانتو ستابیلیتو دل ریگولیمنٹو چنکو چینکو سسانتونو دو میلے سائی بارہ چیئے ال پیریوڈو دی ریپوزو پیریوڈو دی ریپوزو ہوند ہے ریشت کرن دا سما ریپوزو کہن دنے ایک دن بیچے تسی کنا سما ریشت کرنا ہے انو ریپوزو کہن دنے اوکے ہن اتھے گلے تیان نہ دیکھن والی ہے کہ ری دوتو ری دوتو دا مطلب ہوند ہے جو ریڈیوز کر کے کٹا آکے تسی کنہ کر سکتے ہو سو پہلی گلتے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے دا کہ ریگولر تسی کنے کینٹے ریشت کرنی ہے گیارہ کینٹے اسنو ری دوتو مطلب ریڈیوز کر کے تسی نو کینٹے ہوتے جو تینوری کر سکتے ہو سو الپیریو دو دی ریپوزو جورنل ییرو ری دوتو کٹا آکے جو تھوڑی ریشت کرن دا سما ہے کم سے کم تسی نو کینٹے توڑلی ریپوزو کرنی جروری ہے اور اے بھی نو پیو دی ترے والتے اور اے بھی جو نو کینٹے میں تھوڑنو دسیا ہے اے وقت تو وقت تسی تینوری کر سکتے ہو ترے والتے آسیتی مانا سو پہلی گلتے کنون کہندہ ہے گیارہ کینٹے دی ریشت کرنی ہے لیکن اگر تھوڑا نہیں سردہ تے ہفتے ویچ تین دن تو اسی نو نو کینٹے دی وی ریشت کر سکتے ہو بیرو اٹھائی نمبر سیکونڈو قوانٹو ستابلی تو دل ریگولیمنٹو چنکو چینٹو سسانتونو بارہ دو میلے سائی بارہ چیے سو پانسو کانٹ سلیش دو ہجار چھے والے قنون دے سیکونڈو مطلب مطابق جو ریشت کرن دا سما ہے جورنل یرو کا مطلب ہوتا ہے ایک دن کا جو تو اڈیک دین دا ریشت کرن دا سما ہے وہ پیریڈ ہے وہ وہ سما ہے جس دے دوران درائیور نوم پو دیس پور سی دیس پورے کا مطلب ہوتا ہے جدو اپا کو چیز کر دے ہاں دیس پورے لیبرامینٹے ہوندہ ہے کھلے طورتے کچھ نہیں کر سکدا دل پروپریو ٹیمپو حرمت ہونو تھوڑا جا ایکزیمپل نہ سمجھانا اصل ویچ جو ریپوزو کرن دا سما ہوندہ ہے اندے چو ڈرائیور ریسٹ کرنی ہے سوال کہہ رہیسی گا کی جو ریسٹ کرن دا سما ہے ریپوزو جورنل یرو ایک ایسا پیریڈ ہے جس دے دوران درائیور نون پو دیس پورے کچھ نہیں کر سکدا لیبرامینٹے کا مطلب ہوندہ ہے کھلے طورتے دل ٹیمپو پروپریو ٹیمپو بھی اپنا جو کھدہ سما ہے اس نو کھلے طورتے بٹا نہیں سکدا اس نو اس نو ٹیمپو دی ریپوزو کیا جندہ ہے ٹیمپو دی ریپوزو مطلب جو تھوڑے ریسٹ کرن دا سما ہے اس دوران ڈرائیور نے ریسٹ کرنی ہے سوال کہہ رہیسی ہے کھلے طورتے ڈرائیور ہور کچھ نہیں کر سکدا ہے فالسو سوال نمبر انتی سیکونڈو کوانتو ستابلیتو دل ریگولیمنٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دو میلے سے آئے چیے سو پانسو ایک آنٹھ قنون دے مطابق الپیریو دو دی ریپوزو جو تھوڑے ریسٹ کرن دا سما ہے ایک دن دا ریگولری سو جورنالیئر اور ریگولاری کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑے ریگولر قنونی طورتے جو تھوڑے ریسٹ کرن دا سما ہے اے دی المینو وہ کم سے کم اوہو کاٹ تو کاٹ تو نووے اورے نو کینٹیان دا ہونا چاہید آیا سو میں پہلے دسیا سے بھی قنونی طورتے تھوڑے جو ریپوزو کرن دا سما ہے قنونی طورتے ہوڑے گیارہ کینٹیان دا ہے ہاں لیکن اسنو تسی نو کینٹے صرف ہفتے بیچے تین دن کر سک دی ہو سوال کہہ رہے اسی گا بھی جو ریگولاری توڑے ریپوزو کرن دا سما ہے وہ کٹ تو کٹ نو کینٹیان دا ہے فالس ہو جو ریگولاری توڑے ریپوزو کرن دا سما ہے گیارہ کینٹے دایا اسنو ریڈیوز کر کے اسنو کٹا کے تسی نو کینٹے کر سک دے وہی ہفتے چھ تین دن فالس ہو سوال نمبر تی سیکوندو کونتو ستبلی تو یہ جو فکس کیا گیا ہے بنایا گیا ہے قنون پانسو اکسٹھ بارہ دو میلے سائچیے الپیریوڈو دیری پوزو جو ریشٹ کرن دا سما ہے جورنل یرو کا مطلب ہوتا ہے ایک دن دا جو ریشٹ کرن دا سما ہے ریگولارے مطلب ریگولاری جو ریشٹ کرن دا سما ہے اے دی علمینو اون دیچی اورے تیانل ایک دن دا ریشٹ کرن دا جو سما ہے وہ گیارہ کینٹے دا ہے گیا ہے ریگولاری جنو آپا ریگولارے کیا دن نہیں ہے ہاں اس تو بعد اسنو ری دوتو یعنی کی تسی کٹا آکے نو کینٹے بھی کر سک دے ہو او تین دن ہفتے دے بچ سو ریگولارے جو ہے وہ اندیچی اورے گیارہ کینٹے اندہ سما دیتا گیا ہے سوال انبرکتی سیکونڈو قوانٹو ستابلیتو یہ جو فکس کیا گیا ہے بنایا گیا ہے دل ریگولاریمینٹو چنکو چنکو سسانتونو بارہ دو میلے سائچیے سو پانسو کارٹھ قنون دے مطابق جو ایک قنون بنایا گیا ہے ریپوزو جو ایک دن دا ری دوتو یعنی کی ریڈیوز کیتا ہویا سما بنایا گیا ہے ریگولار تا تو انہوں پتا ہیا کی گیارہ کینٹے لیت اسی ریسٹ کرنی ہے لیکن اسنو ریڈیوز کر کے اے دی قرآن تا چنکو منوتی پانتالی منٹ دا ہے اونی قواتر اورے ای میزا ہر ایک سادے چار کینٹے دی ڈرائیونگ تو باد مطلب تجھ سادے چار کینٹے ڈرائیونگ کرن تو باد پانتالی منٹ ریسٹ کرنی ہے فالسو نو کینٹے ریسٹ کرنی ہے اگر تسی ریڈیوز کر کے کرنی ہے اور اوہی ہوتے چھو تین دن پانتالی منٹ دی ریپوزو نہیں ہندی پانتالی منٹ دا ہندہ ہے پاؤزا پاؤزا ہندہ ہے پانتالی منٹ دا نہ کی ریپوزو ہندی ہے فالسو سوال نمبر بطی سیکوندو کونتو ستابیلیتو دل ریگولیمنٹو چنکو 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 سی سنتونو بارہ دو میلے سائی چیئے سو پانسو کانٹ قنون دے مطابق نون سی پو ایفیتوارے نون مطلب نہیں سی پو ایفیتوارے آپ نہیں کر سکتے پیو دی ترے پیریو دی ریپوزو جورنلیرو ریدوتو ریدوتو مطلب تسی جو کاٹکیتا ریشت دا سما ہے یعنی کی نونو کینٹیاں دا او تسی نون سی پو ایفیتوارے آپ نہیں کر سکتے تین تو جادہ وری ترا دوئے پیریو دی ریپوزو ستی منالے سو مطلب یہ ہوئے کہ جو تھوڑے ریشت کرن دا سما ہے سو ایک ہفتے دا ایک دن دا جو ریپوزو کرن دا سما ہے او ہے نو کینٹے کٹا کے لیکن اگر آپ اسنو جا کے ہفتے ویچ دیکھ دیاں سو اے دو ہفتےان دے ویچ دو جڑے ستی مانے اگلے آنے ہیں انہا دوران تسی اسنو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو سو نونسی پوئے فتوارے پیو دی ترے پیریو دی ریپوزو جورنلیرو ریدو مطلب تسی تن تو جادہ بری ریشت کٹا کے نہیں کر سکتے نونوں کینٹے ہیں دی ترہ دوئے پیریو دی ریپوزو ستی مانالے سو جو ایک ہفتے دا ریشت کرن دا سما ہے دو ہفتے دا ریشت کرن دا سما دے دوران تسی وقت توا دا تن وری ہی اپنا ریپوزو ستی مانالے کٹا کے کر سکتے ہیں گی بے رو سو آج دی کلاس اپنی تھی ختم ہون دیا مل دے آپ اگلی کلاس پر جندے چاپا لگا تار اس پر گل کرانے تینکیو